بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام نکمان ہے اور میں ایک پاکستانی ہوں میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن اگر کوئی بھی میرے چند سوالات کا جواب دیتے تو میں عمران خان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ بتائیے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ عمران خان پاکستان میں مغرب اور فہاشی کا نظام رائج کرنا چاہتا ہے پاکستان میں مغرب اور فہاشی کے نظام کا رونا رونے والو یہ بتاؤ کہ تمہارے گھروں میں پچھلے تیس سالوں سے انڈین ڈرامے اور انڈین فلمیں عمران خان چلوا رہا ہے ہر گھر میں بچہ بوڑا ماں باپ بہن بائی ہر کوئی سب لوگ مل کر بیٹھ کر بھارت کی فہاش فلمیں اور ڈرامیں انجوائے کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ عمران خان پاکستان میں فہاشی کا نظام رائج کرنا چاہتا ہے یہ سب کام یہ سب فہاشی کا نظام اور ان تمام چیزوں کو ہم لوگ خود ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں ہم لوگ خود قبول کر بیٹھے ہیں اور ہم سب خود اس چیز کو پسند کر بیٹھے ہیں ہماری اپنی مرضی سے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مساجد کے سپیکرز پر عمران خان نے پابندی لگوائی تھی کہ ایک ملک جو بنا ہی اسلام کے نام پر مذہب اسلام کے نفاظ کے نام پر اس میں مساجد کے سپیکرز پر پابندی لگوائی گئی یہ عمران خان نے کروایا تھا اور آج پاکستان کے کالیجز اور پاکستان کی یونیورسٹریز کا کیا حال ہے پاکستان کے کالیجز اور یونیورسٹریز میں کوئی ایڈیوکیشن عمران خان نے نافذ کروای تھی کہ جہاں پر رات گئے تک پوری پوری رات تک کانسٹس کروای جاتے ہیں اور ان کانسٹس میں فہاشی ناچ گانا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی شکایت کرنے والا نہیں اور جب بات کی جاتی ہیں نان خان کی تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں فہاشی کا حسام رائج کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کی مساجد کا حال بھی آج ہم سب کے سامنے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سب سے زیادہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے موجود نہیں ہوتا مساجد خالی بڑھی نماز پڑھنے سے بھی امران خان ہی رکھتا ہے ایسے ہی ہے نا انٹر میڈیئر کے سیبس میں 18 سبق مسٹر چپس کی لفظ ٹوری کے امران خان نے شامل کروائے تھے اور یہ بتاؤ کہ بی اے اور ایم اے کی انگلیش میں فہاش ناوز بھی امران خان نے شامل کروائے تھے اور اردو زبان سکھانے کے نام پر پڑھانے کے نام پر اردو جس کو پاکستان کی قومی زبان کہا جاتا ہے وہ زبان پڑھانے اور سکھانے کے نام پر بی اے اور ایم اے کے سیبس میں فہاش قسم کے ناوز اور فہاش قسم کے مضامین بھی امران خان نے شامل کروائے تھے جو کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے پڑھائے جا رہے ہیں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ایک حجاج کرنے والا نہیں ہر شہر میں ایک کم سے کم ایک کنجر مغلہ امران خان کی اجازت سے چل رہا ہے یا اسے زبرزتی ہور کروائے ہوا ہے اور اس شہر کا بچہ بچہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ وہ مغلہ کس جگہ پر موجود ہے اور وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر موجود پرائیڈ کلپز کے بارے میں بھی تم سب لوگ جانتے ہو کہ جہاں پر فہاشی ڈانس اور پتہ نہیں کیا کچھ سریعام کروائے جاتا ہے اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے کروائے جا رہا ہے جہاں پر شراب تک سریعام چلتی ہے پاکستان کا بچہ بچہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کس جگہ پر موجود ہے اور وہاں پر کیا کچھ چلتا ہے اور چلتا رہا ہے شروع سے اور لاہور میں مارڈ روڑ کے اطراف پر بلکہ لاہور کی اور بہت سی روڑز کے اطراف پر روزانہ نوجوان لڑکیاں سریعام کھڑی ہوتی ہیں اپنا جسم بیچنے دیلے اپنی جسم خوشی کے لیے سریعام سڑکوں پر کھڑی ہوتی ہیں کوئی روکنے والا میں ہر کوئی جانتا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کھڑی ہوتی ہیں اور کیا ان کا مقصر ہوتا ہے گزرنے والا ہر شخص جانتا ہے حکومت جانتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی امران خان کی مرضی اور سپورٹ سے ہو رہا ہے اور آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوگے کہ کتری شہزادوں کو پاکستان سے لڑکیاں سپلائی کی جاتی رہی شہباز شریف کی قادر آباد پلانٹ آمد پر گورنمنٹ میڈیکل کالیج سے لڑکیاں سپلائی کی تھی جانتے ہونا آپ کو وہ بھی امران خان نے ہن کروائی تھی گھروں اور دکانوں کی دیواروں پر تم لوگوں نے انڈین آدھاکاروں اور حزیناؤں کی تصفیریں بھی امران خان کے ہی کہنے پر لگا رکھی ہیں اور مزے کی بات دیکھ لو کہ چھوٹی چھوٹی بات پر زرہ زرہ سی بات پر تم لوگ ماں بہن کی ننگی اور گنتی ترین گالیاں دینا تم لوگوں نے اپنا جو ہے وہ ایک شغل گنا لیا چھوٹی چھوٹی بات دو اور خاص طور پر شغل کے اندر مزاق کے اندر ننگی گالیاں آج گھروں کے اندر بھی دی جاتی ہیں ماں بہنوں کے سامنے بھی دی جاتی ہیں یہ بھی تم لوگوں کو امران خان نہیں سکھایا ہے امران خان کے ہی کہنے پر کر رہے ہیں بچوں کو ان مدرسوں کی بجائے انگلیش میڈیل سکولز میں بھی تم امران خان کے ہی کہنے پر ڈاکٹی کرواتے ہو کہ جہاں پر مکمل طور پر یورپ کا ہی نظام رائج ہے انگلیش نظام رائج ہے تو تم لوگ کہتے ہونا کہ امران خان یورپ کا نظام رائج کرنا چاہتا ہے پاکستان کہنتے ہیں یورپ کا نظام تو تم لوگ خود جانبوس کر اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں بہا سکولوں میں پتا ہے کیا کہا جاتا ہے آپ لوگ جانتے ہونا بہا سکولوں میں کہا جاتا ہے بیٹا انگلیش کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی زبان نہیں بھونی یہی آپ کو سکھائی جائے گی اور آپ نے اگر پانی کا گلاس بھی مانگنا ہے تو یہی کہنا ہے کہ امریکی قانون پر عورت کی ازادی پاکستان میں نافذ ہوا ہر کوئی جانتا ہے پاکستان کا ہر زی شہور اور پڑا لکھا آدمی یہ جانتا ہے کہ اس قانون کی نام پر اور اس قانون کی آڑ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور ہوا ایک اسلامی ملک کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامی قانون کے بجائے برطانوی ایکٹ کا چلنا جس کا ثبوت اٹھارہ سو باسک کا پولیس ایکٹ اور ایل ایل بی اور دوسرے بہت سارے ایکٹس ہیں یہ بھی انگار خان نے ہی یہ قانون نافذ کروایا تھا اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا گیا قائل عظم کی بہن کے ساتھ کیا کیا گیا محترمہ فاطمہ جناح کی ایک کتیا کے ساتھ تصویر لگا کر ان کی تظلیر کیا گیا بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں بنما کر ایک جہاز کے ذریعے پھنکوائی گئی تقسیم کروائی گئی اخبار میں چکوائی گئی یہ بھی انگار خان نے ہی کیا تھا پاکستان کے تعلیمی ادارے یہودیوں اور امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے اور ان کے زیرے ساہے کام کر رہے ہیں اور سہر کے ادارے یو ایس ایڈ کے تحت چل رہے ہیں بنگلہ دیش امران خان نے الگ کروایا تھا ریمنڈ ڈیویس کو ایک قتل کرنے کے بعد امریکہ واپس امران خان نے بھیجوایا تھا کارگل سے فوجیں امران خان کے گینے پر واپس آئیں تھے آفیا صدیقی کو امران خان نے جیل میں بند کروایا کربوشن یادر کو امران خان نے سزا دلیوانی تھی پوری دنیا میں مسلم امہ مر رہی ہے ان کو مرا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے چلایا جا رہا ہے اور ان پر ظلم و ستم کی پہا ڈھائی آ رہے ہیں مگر تم لوگوں کی عقل مر چکی ہے قرآن کے مطابق تم لوگ گونگے اور بہرے ہو چکے ہو حدیث کے مطابق مومن ایک سراغ سے دوسری دفعہ ڈکھتا نہیں جاتا یہ نواز تین تین باریاں لے چکا اور پھر بھی کہتا ہے کہ آج مجھے باری ملے آج مجھے موقع ملے تو میں انقلاب لیا ہوں گا جو شخص تیس سروں سے انقلاب نہ لا سکا وہ آج بھر انقلاب لانے کا وعدہ کر رہا ہے اور تم لوگ بھر اس کے بیچے چلے ہوش کرو ہوش کے نقل لو اور اپنی برعمالیوں اپنی خرابیوں اور اپنی غلقیوں کو عمران خان کے پر مت خوپو آج موشرے کے اندر ہمارے اس موشرے کے اندر اسلامی ملک پاکستان کے اندر جو برائیاں ہم لوگ خود اکسٹ کر چکے ہیں ہم لوگ خود ان کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں ان کو اپنا چکے ہیں اور جن پر ہم آمادہ ہو چکے ہیں اور خوش ہیں ان پر ان برائیوں کا نام ان برائیوں کا قصوروار ہم پھیراتے ہیں عمران خان کو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو وہ یہودیوں کا اور محرک کا اور فہاشی کا نظام لے کر آ جائے گا ہوش کرو ہوش کے نقل لو خود کو ٹھیک کرنا ہے ہم سب نے میری اگر کوئی بھی بات آپ سب کو بری لگیے تو معذرت بھی نہیں کرو گا پاکستان زندہ وار السلام علیکم موسیقی